دان کے اندر کارٹیپ ہائیڈروکرائیڈ یعنی کی پدان کیلڈان یا جسے آپ فورجی بول دیتے ہو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس کے ڈالنے کے جو طریقہ ہے اس کے اوپر نربر کرتا ہے کافی سارے ایسے فارمر ہیں جنہیں کارٹیپ ڈالنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ معلوم نہیں ہیں اس لئے انہیں جو ریزلٹ ہے وہ لمبا نہیں مل پاتا کچھ ایک تو ایسے فارمر ہے جنہیں پانس سے لے کے سات دن کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کارڈ کیا ہے ڈالنے کا طریقہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سم کارٹیپ ہائیڈروکرائیڈ کے بارے میں جان لیتے ہیں کارٹیپ ہائیڈروکرائیڈ 4% جی آر داندار فارم کے اندر جو جہر ہے وہ آتا ہے پانس سے لے کے سات یا کچھ ایک فارمر 10 کلوگرام پرتی ایکر کے حساب سے بھی اپنے کھیتوں کے اندر اس کا جو استعمال ہے وہ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ داندار جہر ہے اگر یہ جڑ کے اندر جائے گا تو جڑ کا اگر کوئی کیڑا وغیر ہے تو وہ مر جاتا ہے دوسرا یہ پودے کے اندر موبائل ہوتا ہے یعنی کہ ایک ستان سے دوسرے ستان پر آسانی سے جا سکتا ہے یہ جو داندار جہر ہے وہ ڈالنے کے بعد پورے پودے کے اندر یا پھر پورے پودے کو جہرلا بنا دیتا ہے کسان ساتھی ہو جب بھی کوئی گوھ والی سنڈی ہے اگر وہ گوھ کے اندر اٹیک کرتی ہے تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پورے پودے کو جہرلا بنا دیتا ہے تو وہ جو گوھ والی سنڈی ہے وہ اس کے جہر سے مر جاتی ہے دوسرا جب بھی یہ پتوں کے اندر انٹر کرتا ہے یہ ٹیکنیکل کارٹیف ہائیڈوکرویڈ تو پتوں کے اندر اس کا جو کاریہ ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں پتہ لپیٹ کے بارے میں پتہ لپیٹ سنڈی کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے یا پھر انڈے کے لیے گھوسلا تیار کرتی ہے پتہ لپیٹ پتہ لپیٹ نام سے پتہ چلتا کہ پتے کو لپیٹ دیتی ہے پتے کو گولاگار بنا دیتی ہے اپنا ایک مو سے یہ لار یا پھر جالا ٹائپ چھوڑتی ہے اس کو چار اور گھوماتی ہے پتے کو اور پتے کو فولڈ کر دیتی ہے لپیٹ دیتی ہے لپیٹ نے کے بعد گھوسلا ٹائپ بن جاتا ہے جس کے اندر یہ اپنے بچے وگرہ یا انڈے وگرہ جو بھی ہے یہ پیدا کرتی ہے جب بھی وہ بچے یا انڈے باہ نکلتے ہیں تو وہ جو ہرا باغ ہے پتے کا اس کو کھاتے ہیں اور آپ نے ایک سا دیکھا کہ پتہ لپیٹ مرنے کے بعد میں پتہ جو ہے ہلکا سا سفید کلکہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہرا جو باغ ہے وہ اس سنڈی نے کھا لیا ہے اب کارٹیف ہائیڈروکرائیڈ کا کاریہ کیا ہے کہ جب بھی یہ پتے کے اندر جائے گا تو پتے میں یہ ٹیکنیکل جانے کے بعد پتے کو پروپر ترکے سے ہارڈ یا پھر کٹھور بنا دیتا ہے وہ پتے کو اتنا کٹھور بنا دیتا ہے کہ یہ جو پتہ لپیٹ سنڈی ہے اپنے لار یا اپنے جالے سے اس پتے کو فولڈ نہیں کر پاتی لپیٹ نہیں پاتی جب تک یہ اسے لپیٹ نہیں پائے گی تو تب تک اس کی جو آگے کی جو جنریشن ہے جو اس کا لائف سائیکل ہے وہ کیسے بنے گا کیونکہ گھوسرا ہی نہیں بنے گا تو یہ اپنے انڈے وغیرہ جو آیا بچے ہیں وہ کیسے اپنے پنپیں گے اس کے اندر تو اس لئے یہ بار بار کوشش کرتی ہے کہ اسے بھون دوں لیکن یہ بھونہ نہیں جاتا ہے اور یہ آخر میں مر جاتی ہے تو یہ کارٹیف ہائیڈوکرائیڈ کا یہاں پر کاریہ رہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا جو ریجلٹ ہے وہ اس کے ڈالنے کے طریقے کے اوپر کیسے نربر رہتا ہے کسان ساتھیوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کارٹیپ پتے کو ہارڈ بناتی ہے کافی سارے ایسے فارمر ہیں جو کارٹیپ کو یوریا کے ساتھ ملا کر کے ڈالتے ہیں یوریا کا کاریہ رہتا ہے پودے کو کچھا کرنا پتیوں کو ملائم کرنا اگر ایک بار آپ نے کارٹیپ کو یوریا کے ساتھ ملا کر کے ڈال دیا تو یہ کارٹیپ کا جو کاریہ ہے اس کو روک دیتا ہے پتوں کو ملائم کر دیتا ہے یوریا اور ایک بار پتے ملائم ہوگے پتہ لپیٹ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ کچھا پن جب بھی پودے کندر ہوگا تب جا کر کے جو ہماری پتہ لپیٹ سنڈی ہے وہ اٹیک کرتی ہے اسی لئے آپ سب کسان ساتھی دیکھتے ہو کہ کارٹیپ کا جو ریجلٹ آپ کو پانس سے ساتھ دن سے زیادہ نہیں ملتا اگر آپ یوریا کے ساتھ ڈالتے ہو اگر آپ کارٹیپ کو اکیلا ڈالتے ہو یوریا ڈالنے میں دس سے پندر دن کا گیپ رکھتے ہو پھر جا کر کے آپ کو پندرہ سے لے کے اٹھارہ دن کا جو کارٹیپ ہائیڈوکرال کا جو ریجلٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی لئے آپ سب کسانوں کو بولا جاتا ہے کہ اگر آپ کارٹیپ کا پریوک کردان کے اندر تو لاشٹ کی جو یوریا ہے اسے ڈالنے کے بعد میں ہی آپ کارٹیپ کو ڈالیں کیونکہ اگر آپ اسے میں کارٹیپ کو ڈالو گے تو ریجلٹ آپ کو تھارہ سے بیس دن کا ملے گا پتہ لپیٹ سنڈی کو آنے سے یہ روکے گا اور گوھ والی جو سنڈی ہے اسے آنے میں روکے گا تاکہ آپ کی ایک جو سپری ہے وہ بچ جائے وہاں جو پیسے آپ کے کمپلیٹ ہو جائے امید گردنگ مشان ساتھی ہو جان کر آپ کو اچھی لگے ہوگی دنیاواد